بلکہ کتنے لوگ ہیں جو آگ اس موبائل سے بیمار ہو رہے ہیں بلکہ کتنے تو بدنصیب ہیں بیمار کر رہے ہوتے ہیں سیر کرنے گئے، تفریح کرنے گئے، پشحالی ہے اللہ نے نواز رکھا ہے اور جو کچھ وہاں کیا دیکھا اس کو اسٹیٹس پہ لگا دی اسے یہ احساس ہی نہیں کتنے بچے اسے دیکھ کر احساس کم طریقہ شکار ہو جائے کتنے ایسے جو ذہنی مریض ہونے لگیں گے کتنے ہیں جن کے دلوں میں ماں باپ کے لیے نفرت کے جذبات ابریں گے کتنے ہیں جن کے گھروں کے لیے یہ چیزیں خطرے کا باعث ہیں کہ بیویاں شہروں سے الجھیں گی بیٹیاں ماں باپ سے الجھیں گی بیٹے ماں باپ سے غصے کے جذبات کا اظہار کریں گی اس نے اسٹیٹس لگا دیا اسے یہ احساس ہی نہیں کہ اس کی اس حرکت سے کتنے لوگ ذہنی مریض بنیں گے احساس کم طریقہ شکر جیسے شادی سے جب بھی واپس آتے ہیں گھر والے تو لڑتی ہیں اس لیے کہ وہاں کسی کا سونا دیکھا کسی کے ہری دیکھے کسی گھڑی دیکھے کسی کپڑے دیکھے تو ڈپریشن میں واپس آتی ہے غم زدہ جذبے کے ساتھ دل کے ساتھ واپس آتی ہے اور اس کا غصہ پھر گھر پہ نکلتا ہے اب جانے کے ضرورت بھی نہیں اسٹیٹس لگا دیتا ہے یہ اسٹیٹس لگا دیتا ہے تو بچے اگر ماں باپ سے نہیں بھی کہتے لیکن ان کے اندر ایک لاوہ پکتا ہے کہ ہمارے اببا ہمیں دیکھیں دیکھیں نہیں جاتا ہے ہمارا شہر تو ہمیں دیکھیں نہیں جاتا ہے اسے اندازہ ہی نہیں کہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوتا ہے اور کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوتا ہے کتنے کے گھڑوں میں یہ فتنہ ڈال رہا ہوتا ہے فتنہ کتنے کے اولادوں کو ماں باپ کا باغی بنا رہا ہوتا ہے اللہ نے کوئی نعمت دیئے تمہیں کپڑوں میں رہو نا پردے میں رہو نا جتلاو تو نہیں دکھاؤ تو نہیں دوسروں کے لئے پریشانی کا باعث تو نہ بنو دوسروں کا گھر تو نہ خراب کرو دولت ہے خوشحالی ہے مبارک لیکن یہ انداز کہ جو کیا اسٹیٹس پہ لگا خانہ پہ بیٹھا ہے اس پہ تصویر کھینچی اسٹیٹس پہ ڈال دی کئی تفریح پہ کہے گھومنے کی یہ تصویر لی اسٹیٹس پہ لگا دی آج جو ذہنی مریض ہے نا نفسیاتی مریض ہے مایوسیاں ہیں مایوسیاں ہیں یہ اسکرین بھی ہے اس کا ذریعہ یہ اسکرین بھی اس کا بڑا ذریعہ ہے پہلے کوئی نیمتوں میں رہتا تھا اس کی نظر ہی نہیں پڑتی تھی کانوں میں بات ہی نہیں جاتی تھی وہ جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کسی کو تم دیکھو مال میں تم سے بڑا ہے حسن میں تم سے بڑا ہے تو فوراں اسے دیکھو جو تم سے کم تر ہے فوراں اسے دیکھو جو نیمتوں میں تم سے کم تر ہے لیکن یہاں تو اگر باہر جانا بھی نہ پڑے نا تو ہر وقت اسکرین پہ ہے اس سے بڑی ہے چیزی دیکھئے آئے آئے اسی کی صحبت میں بیٹھتا ہے اسی پہ نظر پڑتی ہے وہ ہی کوئی سن رہا ہوتا ہے تو اس سے آدمی کی شخصیت اثر لیتی ہے اثر پڑتا ہے زندگی پر